موسیقی 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 انہی باتوں کو لے کے آج ہم بات کریں گے ابھی ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جیسٹیو کانسل جناب آجینایت علی صاحب اسلام علیکم سر سر جو ان دنوں جو یہ بہت سارے ایشوز جاگر رہے ختل اداف میں سر جو یہ دیویجنل سٹیٹس کا جو یہ ایشو ہے آپ کی بھی ایک اس کے بغیر بھی اپنی ایک یاد آشک ہوگی کب سے یہ مسئلہ ختل اداف میں ہائلائٹ ہو رہا ہے اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ بھی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے کرگل کا ایک ڈیمانڈ رہا ہے پرکہ ختل اداف کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ ختل اداف جو ہے وہ جمبو کشیر میں ایک صحبہ فرضی طور پر مانے جاتے ہیں عملی طور پر اس کو یہ ملاب یہ نہیں تو اسی سلطے میں یہ ڈیمانڈ جو ہے پہلے سے شروع سے ہی ملاب ایک ڈیمانڈ رہا ہے جسا لے والوں کا یونیٹیٹری کے مسئلہ ہے تو کہے گی تو علوں کا لڑا دیجن کی بار تھا تو اس کے لئے میں سمجھوں نے اپنا رائے رکھا ہے اپنا سمجھ نے اپنا ڈیمانڈ رکھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جلدی جلدی یہ ایک ڈیڈ ہو جلدی جلدی اس پر کام ہو جلدی جلدی لڑا دیجنل سٹیٹس کے حساب سے بھر کے آئے تو اس کے لئے ڈیمانڈ رکھا ہو ہے اس پر کام چل رہا ہے تو ابھی اس وقت جوہے ہمارا ایک مدقسمتی ہے کہ یہ جلدی ہونے پایا کیونکہ اس وقت جوہے پریزیڈن رور ہو جیا اب یہ سارا معاملہ جوہے ہم کو سینٹر کو بیٹھنا پڑی ہے لیکن معاملہ ہے جس طرح ہے ابھی گورننٹ صاحب نے اطاحت اور اس وقت بھی ایک پروپوزل دیا ہوئے اس پر کام چل رہا ہے لیکن اس پر اور زور لگانے کی ضرورت ہے ابھی ہم کو ہاتھ پہ ہاتھ جل کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہمارے تمام لیجوم کو ایک ہوتے اس پر کام کرنا چاہے سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ سب کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کافی یہ جو دیری نا جو مانگ نہیں اس کو کافی دیر رہا ہے حالانکہ جمع کشمیر کا جو ایک بہت زیادہ حصہ لداخ آتا ہے اور جب اب جا کے جب یہ ہوا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو ایک مومنٹم ملے اور لداخ کو جل سے جل اس کے فوائد مل سکیں ملکل میں تو ہمیشہ کہتے آ رہا ہوں جب سے میں سبتہ میں ہے جب سے میں ایک سپسٹی پہ جب سے میں پولٹیکل میں ہمیشہ بولتے آ رہا ہوں کہ ہمارے جو لداخ ریجن کا مسئلہ ہے ریجن کا مسئلہ میں جب تک لے اور کاغیل دونوں ایک ہوگی کام نہیں کرے گا تب تک ہمارا کوئی پولٹیکل یہ نہیں کر سکتا ہے لے والا کچھ اور بولیں گے کہ گے والا کچھ اور کہیں گے یہ ہمارا جو پاور جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے دوسری بات خاص کر کرگل کی بات کروں کرگل کی میں ایسا ہے جو کو ہمیشہ میں بولتے ہوں اس کو بھی میں کہتے آ رہا ہوں کہ جب تک کرگل کا جو ہمارا ڈسٹک کا مسئلہ ہے ڈسٹک کی جو اسی جیسا کیا بھی ہمارے یہ یونیورسٹی کا مسئلہ نکل گیا تو اس تک یہ جو مسئلے ہیں اس میں جب تک پولٹیکل لیویل پہ ہم سب ایک ہوگی کام کر کے نہیں کریں گے تب تک ہم کئی پہنے والا نہیں ہم سوچتا ہے کہ آج یہ بھلان کانسلر ہے آج یہ ایسیسی ہے آج میں جیرمن ہو یا کوئی ملے تو سوچے کہ میں نے ہی کر کے دے کے چھاتی دکھائے گا یہ مرضہ نہیں بنے کسی کنے کوئی بھی گورنمنٹ ہو چاہے گورنر راج میں ہو چاہے سیویل گورنمنٹ ہو ہم کو اس چیز میں جو ہے ہم کو ایک سٹیٹیزی کے ساتھ روڈ میں بنا کے ہم کو کام کرنا پڑا ہے تو آپ ریسنٹی سٹوڈنٹس نے اس پہ اور پوچھش کی تو آپ لوگ کی ریسنٹی یہ گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی تو آپ کا پرسنل انٹروینشن کیا رہا ہے ملکل دیکھو میں یہاں آیا تو یہ مدہ اڑ گیا یہاں پر اس سے پہلے میں کھگل میں تھا تو اس وقت ہمارے کونسل آئے تھے یہاں پر بات کی تھی لیکن کونسل کو یہ چیز یہ میں نے پہلے کہ کونسل کو یہاں آنے سے پہلے ان کو وہاں پر پولٹیکل پارٹی کو جامع کرنا تھا جو اس وقت ابھی باد میں جو کام کیا ان کو آنے سے پہلے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا علاقے کا مصدہ ہے یہ صرف کونسل کے کسی دو چار آدمی کا مصدہ نہیں ہے یا صرف چیئرمن لیشٹر کونسل کا مصدہ نہیں ہے یا صرف ہمارے ایکس ایمیلے کے اگرے کا مصدہ نہیں ہے یہ پورا ہمارے ڈشٹر کا مصدہ ہے ہمارے ڈشٹر کا مصدہ ہے ہمارے بچوں کے مصدہ کا مصدہ ہے باقی ہمارے ڈبلیمنٹ کا مصدہ ہے اس میں کونسل کو یہ جو ابھی کیا ہوئے پہلے کرنا چاہتے ہیں آل پارٹی میں بلانا چاہتے ہیں آل کونسل کو بلانا چاہتے ہیں اور آل جو ابھی سوکر ریلیجیس اور سوشیل وغیرہ ان کو وہاں پر بلا کے انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ ادھر آنے سے پہلے ان سے رائے لینا چاہتے ہیں یہ رائے نہیں لیا تو یہ چیز ہم کو اس میں پرولم آٹا آپ سے پرسنل کچھ رائے نہ میرے تک کوئی رائے نہیں لیا کسی نے بھی کوئی رائے نہیں لیا نہ کونسلوں نے اسے میرے بات کیا نہ سوڈن یونین نے میرے بات کیا تو جب کونسل آکی یہاں آکے باز اپتہ پریس کامفرنس دیتا ہے کہ ہم نے اپنے اس کے بارے میں ہم نے بات کیا ہوا ہے اور یہ جو ملنے کے بعد ہمارا باقی چیز جو ہے ہیئرکوٹر کے مسئلہ باقی مسئلہ جو ہے ہم اپنے وہاں پر جائے کہ ہم گھر کا مسئلہ ہے گھر نہیں سل جائے تو جب یہ مسئلہ آپ کو پتا تھا کونسل کو گھر کا مسئلہ تھا تو پھر آپ نے اتنے لوگوں کو بلا کے پھر ایک کمیٹی بنا کے دینے کیا جانتا ہے اور اس وقت بھی ایک چیز انہوں نے یہ کام کیا ہے کونسل کو سب سے پہلے آگے رہنا چاہیتا یہ گھر کا مسئلہ جو ہے لے والوں کو بلا کے لے والوں کے پھر جا کے مسئلہ حال کرنا ہے میں آپ کو صاحب طور پر کینا چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب نے کل صبح جب ہم گئے وہاں پر سٹوڈین ان کے ساتھ لے کے گئے تھے انہوں نے وہاں پر ڈیمانڈ رکھا ہم نے ڈیمانڈ رکھا وہ گورنر صاحب نے ایکسپٹ کی اور ایکسپٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کرگل جو لے میں دیا گیا ہے وہ ہم کرگل میں بھی دیں گے جو کرگل میں ہم نے جو ایڈنیسٹریٹو جو آفیس جو ہے بلاگ جو ہے وہ برہ بر محلوق جو لے میں کورگل میں بھی کھلیں گے اور کورگل کو بھی برہ بر جو لے کا ہے وہ صدی دیں گے اور جو وی سی ہو کا وہ برہ بر دونوں جگہ پہ ایکٹیوٹی کرے گا وہ دونوں جگہ پہ رائے گا اور دونوں جگہ پہ کام کرے گا اس میں اور کوئی مسئلہ نہیں رائے گا ہم بات میں بھی اس کو انٹرڈیوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو لہذا ہمارا کلنسٹر یونیسٹری کا جو مسئلہ ہے وہ کل شام کو ہمارا حل ہو چکا ہے اس میں ہم نے گورنر صاحب سے چیف سیکرٹری صاحب سے بات کیا میں گورنر صاحب کبھی بہت مشکور ہوں چیف سیکرٹری صاحب کبھی میں مشکور ہوں اور ساتھ میں ہمارے جو کمیشنر سیکرٹری ہے ان کبھی میں مشکور ہوں اور سٹرینل یونیگ لڑکوں کبھی میں بہت مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے بہت اچھا ملک قدم لے لیا ہمارا ساتھ آ گیا ہم سے بات کیا اور ہم کو وہاں پر لے کہ اس تک کام کیا تو لہذا ہمارا وہ چیز ٹھیک ہو گیا ہے اس میں اور ہم کو زیادہ یہ کرنے لیکن میرا ایک بات یہ ہے سینٹر یونیسٹری ہو چاہے میڈیکل کالیج ہو چاہے ہمارا کیا بلتا ہے اس کا مسئلہ ہو دیوزین کا مسئلہ ہو دیوزین سٹیٹس ہو اور بھی مسئلے ہمارے تو یہ کہ ہم کو بات کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم کو جب تک کہ ہم لوگ بیڑھ کے ایک road map نہیں بنائے گا اور لے والوں کے ساتھ مل کے کام نہیں کرے گا لے والوں کے ساتھ بیڑھ کے ان کے ساتھ دونوں بیڑھ کے بغیر ہم لڈاکھ کو جو ہے نہ میڈیکل کالیج میں بھی انہیں دسپئیٹ رہے گا سینٹر یونیسٹری میں بھی انہیں دیوزین میں بھی انہیں دسپئیٹ رہے گا اُم P's میں ہم کو مل جوتای کرنا پڑے گا سر جیسے کہ ریسنٹلی یہ ہمارا زوجلہ کا مسئلہ رہا ہے کہ جو کمپنی دی گئی تھی وہ بینکرپٹ ہو گئی تو سر اس پر فیوچر جو کورس آف ایکشن یا ڈیولپمنٹ یا اگر آپ کی بھی کچھ بات چیز ہوئی ہوگی سینٹر سے یہ کیا ہے اور سردیو میں جو ہمارا جیسے کہ آپ نے بھی پاسٹ میں کہا تھا کہ کچھ اوڑان کا بھی کچھ ہے وہ ہے تو اس کا کیا ہے کہ کچھ اوڑان کا آلے والا ہے اور باقی جو این تھرٹی ٹو کا یہ سرویس کیسے رہے گا جیسے کہ آپ نے پاسٹ میں بھی انشور کیا تھا کہ پرابلم نہ ہو کر گل والوں کو تو کافی سرویسز رکھی گئے تو اس سال کیا ہے سریعہ یہ زوجلہ والا بات جو ہے وہ تو سب کو ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ کے طرف سے اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا لیکن یہ کونٹرکٹر کو کچھ پرابلم ہوگی اس سے دے گئے اس پر بات چیز چل رہا ہے ابھی میں نے آگے ٹرانسپورٹ میریسٹری سے بات ہو گیا ہے انہوں نے بھی ہم کو ٹائم دیا ہے تو میں خود ان سے ملنے جا رہا ہوں تو ہمارے کچھ لوگ اور بھی جا رہے ہیں ہم سب ملکے بات کریں گے اس کے لئے تو انشاءاللہ اس کو جلدی ہی ہمیں اس کو سورٹ کرنے کی اس پر ہے دوسری بات جو یہ اوڑان کی بات کر ہے اوڑان کا جو ہے میں نے سنکشن کا کے دیا ڈسمبر پہلا اور پندہ کے بیج میں وہاں پر ٹرائلینڈنگ تھا تو ابھی جو ہے وہاں پر میں نے کل ہی باتا کیا تو وہاں پر جو ہے ابھی ان کے پاس ائرکرپ ابھی تیار نہیں تو ابھی ہمارے ریسنلی ہمارے سویلیشن سے یہاں پر بھی بات ہو گیا تیلی بات ہو گیا ان سے بھی ابھی مہارا بات اپڑمنٹ ہونے والا ہیں تو ابھی اس میں ڈیڑھ مینٹ دو مینٹ تک انہوں کو ٹائم دیا ہے ڈیڑھ مینٹ تک اگر اس صورت میں اگر وہ لیا ٹھیک ہے دوسرے کمپنی کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ان کو کمپنی کو انہوں نے دیا ہے کہ ڈیڑھ مینٹ تک اس کو کپڑی ڈیڑھ مینٹ کا ٹائم لیا ہے اگر وہ نہیں چلا پائے تو اس کو کینسل کر کے دوسرے کمپنی کو الانٹ میں دیا جائے اور وہاں پر یہ کرنا ہے اور ساتھ میں کیا ہے یہ بھی بات کیا ہے ہمارے ائرکورڈ کے ایکسٹینشن کی بات ہے میں نے باز عفتہ وہاں پر بھائی جٹ اترنے کی بات کیا ہے اس کے لئے ایکسٹینشن کی بات چل رہا ہے وہ میں نے بال اٹھایا ہے اور اس کے لئے بھی ہم کو بہت کام کرنا ہے وہ میں نے کیا ہے ان چاہرہ ایکسٹینشن کرنے ہم نے بات کر رہا ہے تو اس پر بھی کام چل رہا ہے ہم نے ائرپورڈ کو ایکسٹینشن کرنے کے بھی بہت زور لگا ہے تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہیں چیرمیل لیسٹریٹو کانسل آجین آئی تاری صاحب اور اس کے بعد چیف سیکسٹری کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی جہاں پہ انہوں نے انشور کیا ہے کہ کلسٹر یونیورسٹری کو قائم کیا جائے گا جہاں پہ سیم پاورز ہوں گے جس طرح سے کلسٹر یونیورسٹری لے میں ہوگا اور جتے بھی سارے سبجیکٹس کلسٹر یونیورسٹری لے میں ہوگی وہ وہاں پہ دی جائیں گے اور جو وائس چانسلر کا ہوگا وہ پاور ایکولی ڈسٹریبوٹ ہوگا دونوں یونیورسٹیز میں ناظرین این ہی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں دیجئے اپنے ہوسٹ مرتضی فازلی کو اجازت ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیمرا لائن پر ایڈیٹر مزمیل مصطفیٰ دیکھتے رہیے لگا آپ موسیقی